اگر اللہ تعالیٰ ناک میں جو مواد بنتا ہے اور پھر جو جسم سے فضلات خارج ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے تو اس سوالے سے اگر بات کی جائے تو بچوں کو کونسپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہی تذکیر بیعال آئلہ اسی کے ذریعے ہے اللہ نے قرآن میں انہی چیز کو نشانی بنا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جان میں غور کرو سورہ ادھاریات کے اندر زمین عثمان میں غور کرو اور میں نے اس پر لیکچر بھی دیا ہے اللہ کون ہے مسئلہ نمبر سکسٹی اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ 83 بی اور 83 سی ہے ایکزیسٹنس اف گارڈ تو ظاہرہ خدا ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے گارڈ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe بلکہ خدا ہی کا ذکر ہونا چاہیے کسی کا ذکر خدا کی نسبت کے بغیر ہونا نہیں چاہیے چاہے آپ اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو اپنے بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ میں جب ٹائلٹ میں جاتا ہوں میں ہران ہو جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کی ہے یہ تو جن لوگ کے گردے فیر ہو چکے ہیں ان سے پوچھیں کہ یعنی ایک ڈلیسز کی قیمت پانچ سے چھ ہزار پی ہے اور آپ کے گردے پچیس ڈلیسز روزانہ کرتے ہیں یہ پچیس ڈلیسز آپ کو مرکیٹ سے کروانے پڑ دیں سوا لاکھ روپے کا کام ہے اور جو تکلیف ہے چار چار ساڑھے چار چار گھنٹے کے لیے جا کے مشین کے اوپر چڑھنا اور پیسے لادہ سے دینا اور آپ بے فگری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اس طرح دل روزانہ جو ہے وہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے آنکھیں بارہ ہزار دفعہ جبکتی ہیں پھیپڑے تئیس ہزار دفعہ سانس اندر کرتے ہیں ایسین دفعہ باہر کرتے ہیں یہ ساری کلکولیشن آپ کر رہے ہیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہر چیز کے بیچے خدا ہے اسی لئے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے ظاہر اتنا ہے کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہے اور باطن اتنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پشیدہ چیز نہیں ہے اپنی قدرتوں سے زیادہ ظاہر ہے نا جی درخت کو دیکھیں تو آپ خدا ظاہر ہے کسی دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں میں تو اب جب جانوروں کو دیکھیں نیشنل جگرافی میں آپ جانوروں کو دیکھیں تو مجھے تو لگ رہتا ہے گوہ ہے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اس کی قدرتوں کے ذریعے پہچان رہا ہوں یہ قدرت ہی ہے کس طریقے سے یعنی کمپیکٹیبیلٹی کر دی ہوئی ہے کس طریقے سے یعنی فوڈ سائیکل ایک فوڈ سرکل بنائے ہوئے ہے یعنی شیروں کے لیے ایلا دا خوراک ہے زیبروں کی بھیسوں کی ان کے لیے گھاس اگا دی ہوئی ہے پھر اس طریقے سے پوری چین بنتی ہے یہ انسان تو اس آفتاب رکھیں نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں خدا کی سناخت کے لیے